اسلام کیوں ناظرین ویلکم ٹو دہ شو ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرسا حسین جو بول کے حالات ہیں اور ہم جب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کا پروگرام ہمیں کس ٹاپک پہ کس سبڈک پہ تردید دیا جائے تو ہوتا عمومن یہی ہے کہ سوچا کچھ اور ہوتا ہے اور شام تک یعنی پروگرام شروع ہونے سے پہلے پہلے تک کچھ مزید ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جن پر سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح سے آج دن بر ہم منیٹر کرتے رہے صدر آصف علی صداری کیونکہ اس کا کراچی میں موجود ہے ان کی کیا کراچی میں مصروفیات رہی ہیں انہوں نے کراچی کے امن کے حوالے سے کن کن سے ملاقاتیں کی اور کیا کیا ہدایات دیں پروگرام ہم نے آج کا اسی پہ مرتب کیا تھا اور اسی پہ ہم شو کریں گے بھی لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا سات بجے سے کچھ دیر قبل جس طرح سے لاہور کے ریلویسٹیشن کا یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ بوم بلاسٹ ہوا جس میں تین افراد کی قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئیں تیس کے قلق پر افراد اس میں زخمی بھی ہوئے یہ جو صورتحال ہے یہ دیفنیٹلی یہ ابھی ڈیولپنٹ سٹوری ہے اس میں مزید کیا چیزیں سامنے آتی ہیں کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے جو جو ہم اپس اس حوالے سے ریپورٹس آئیں گی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے لیکن جس طرح سے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ صدر آصف علی زداری صاحب کراچی میں موجود ہے اور کراچی کا امن ہمیشہ سے امن کے آگے کوئسٹر مار کر رہا ہے پیپلز پارٹی این پی اور پیپلز پارٹی تین کراچی کی اہم جماعتیں ہیں جب صدر زداری یہاں پر آتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں جب کراچی کا امن خراب ہوتا ہے تو آپس میں بیٹھتے بھی ہیں اور بہت ساری کچھ چلائیں عمل بھی طے کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ کوئی خاص خاطر خواہ نہیں ہے نظرین کراچی کا علاقہ لیاری جو کہ ایک مہوے نظر بھی بنا ہوا ہے اس پر بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں اس پر بہت سارے پروگرامز بھی ہوتے ہیں ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جا رہا ہے لیکن اب وہاں پر رہنے والے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے خلاف ہو چکی ہے یا پیپلز پارٹی کسی کا علیکار بنی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں آج صدر زتاری نے بھی لیاری کے حوالے سے کچھ جو باتیں کی اور اس کے بعد کچھ ہدایات بھی جارے کی کچھ ان کے بیانات بھی سامنے آئے اس پر بھی ہم بات کریں گے جو ہمارے آنوریبل گیسٹ ہیں ابھی پینل پر ان سے میں آپ کا تعرف کرا دیتی ہوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے نبیل گبول صاحب جو کے ایم اینے ہیں پیپلز پارٹی کے اور اس کے ساتھ ساتھ لیاری میں ان کا اپنا حلقہ ہے وہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ بہت عرصے تک انہی کے لیے لیاری نوگو ایریا بھی بنا رہا اسلام علیکم نبیل گبول صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا اسے کے ساتھ حزین ہمیں اسلامبہ سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر تاریف فضل چودری صاحب جو کہ مسلم لیگنون کے ایم اینے ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ آج جو لاہور میں وہاں سوالے سے ان کے پاس بھی کیا کچھ خبر آئی ہے یا نہیں آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کراچی کے امن پر بھی بات کریں گے اسلام علیکم فضل چودری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آجی والیکم اسلام بہت شکریہ نادیا اچھا ناظرین ہم چکے بات کر رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے کہ آج امن اومان کے حوالے سے جو انہوں نے اجلاس کیے جو میٹنگز کی ہیں جس میں نبیل گبول صاحب بھی بزارتے خود شریک تھے ان سے تو ہم جانیں گے ہی لیکن جو اہم اہم باتیں ہیں جو آج کے اجلاس میں کی گئیں یا میڈیا تک جو پہنچی وہ ہم آپ تک پہنچاتے چلیں صدر صاحب فرماتے ہیں لیاری کے مطالع جو امن اومان کے مطالع اجلاس ہوا کہ لیاری پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے ساتھی کس کو انہوں نے مخاطب کیا انہوں نے کہا کہ نادان دوستوں نادان دوستوں کی یہ بھول ہے کہ وہ لیاری کو فتح کر لیں گے لیاری کے لوگ پیپلز پارٹی کے سچے سپاہی ہیں لیاری والے بچوں کی طرح عزیز ہیں لیاری میں تمام ترقیاتی منصوبے جل مکمل کر لیے جائیں گے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ لیاری میں تمام امراض قلب کا جو ایک ہسپٹل ہے اس کو بھی قائم کیا جائے گا اور جو اہم کچھ مزید باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لیاری کے میں جو پیپلز پارٹی کی تنظیمیں نو کی جائے گی لیاری میں ترقیاتی منصوبیں کیے جائیں گے الیکشن سے قبل لیاری کو جرائم پیشہ افراد سے مکمل طور پر پاک کر دیا جائے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ بدمنی میں ملاوث اناثر کے خلاص سخت کا روائی کی جائے گی سیل گبول صاحب پہلے بتائیں یہ نادان دوست کون ہے دیکھیں نادیہ سب سے پہلے جیسا آپ نے کہا کہ لیاری میرے لیے نوگو ایریہ کبھی نہیں بنایا لیاری کے اندر میرے خود اپنے اختلافات اپنے پارٹی کے کچھ وزیروں سے تھے جو لائن آرڈر کو دیکھتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ جس طریقے سے لیاری کو ہینڈل کیا جا رہا ہے وہ طریقے کا رہا غلط ہے کیونکہ اگر آپ کریمنل سکولز کو اور جو وہاں پر کرائم کے ذریعے وہاں پر بزنس کر رہے ہیں جو منشاعت کے اڈے ہیں جوئے کے اڈے ہیں سٹے کے اڈے ہیں کیڈنیپنگ فور رینسوم کر رہے ہیں اگر ان کو ان کو کلی چھوٹ دیں گے تو ایک دن یہ لوگ آپ کے ہی سر پہ آ کر بیٹھیں گے اور یہی چیز ہوا اس وجہ سے میں پھر جب میں دیکھتا تھا میری جب کوئی نہیں سن رہا ہے اور میری ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس لئے میں چپ چاپ گھر بیٹھ گیا کہ جب کوئی سنی نہیں رہا اور میں کچھ کر نہیں سکتا ماظرت کے ساتھ یہ کھلی چھوٹ کس نے دیوی تھی ان کو دیکھیں میں کہتے ہیں نا گڑے مردے گڑے مردے کی بات نہیں ہے ان کا بویا ہم کاٹ رہے ہیں نبیل ماظرت کے ساتھ گبون صاحب بویا کاٹ رہے ہیں عوام جاننے کا حق رکھتی ہے کس کا بویا کاٹ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی پارٹی کے اندر کچھ ایسے وزیر تھے سندھ کے اندر جنہوں نے ان کو مقصد کھلی چھوٹ دیوی تھی اور جو سمجھتے تھے کہ یہ ان کے مقصد کبھی وقت پر کام آئیں گے میں آپ کی مشکل آسان کرتی ہوں آپ کا یقینا جو مطلب ہے مرزا اور شرجیل میمن صاحب بہرحال میں اپنے کلیکز ہیں میں ان کے کسی کے نام نہیں لوں گا لیکن میں صرف یہ کہوں گا دیکھیں میں جو بات کرتا تھا نادیا میری بات سنیں میں جو بات کرتا تھا وہ آج بات سچ ثابت ہوئی ہے میں دو سال سے میرے اپنے اخترافات پارٹی میں یہی تھے کہ کرمنلز کسی کے نہیں ہوتے یہ ہوا کے رخ کے ساتھ چلتے ہیں اور اگر ان کو کھلی چھوٹ دیکھیں میں نے پہلے دن سے لیاری کے اندر میں کرائم کے خلاف رہا ہوں آج بھی میڈیا بات کو سمجھ نہیں رہی ہے میڈیا لیاری کے پرابلم کو نہیں سمجھ رہی ہے میڈیا کرمنلز کو ہیرو کر کے پیش کرتی ہے اور جب وہاں پر نعرے لگتے ہیں پیپلز پارٹی یا نبیل گبول کے خلاف تو ان کو پروجیکشن ملتا ہے لیکن صحیح صورتحال کے لیے میں میڈیا کو کیوں بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے ووٹ نہیں دیتے ہیں جو میرے مخالف ہیں جو کرمنلز کے ہاتھوں ہیر غمال ہیں کیمرہ جب ان کے پاس جاتی ہے وہ کبھی بھی میرے لیے مو سے پھول نچاور نہیں کریں گے وہ ہمیشہ مجھے میرے خلاف بات کر لے آپ پوری لیاری کا جب سروے کریں گے آپ اس علاقے میں بھی جائیں گے اگر وہ آپ کے مخالف ہیں گبول خاہ میڈیا کبھی نہیں رکھتی ہے میڈیا نہیں رکھتی دونوں طرف یہی تو مجھے اعتراض ہے میڈیا ایک طرف جاتی ہے میڈیا مجھے میں تو ہو سکتا ہے جھوڑ بول رہا ہوں میں ہو سکتا ہے پبلک میں جائے میڈیا پبلک کی طرف جائے پبلک سے پوچھیں آپ مثال کے طور پر میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ میڈیا نے ایسے کیا ہے کہ اس علاقے میں گئے ہیں جہاں پر لوگ وہاں پر ان کرمنلز کی یا ہاتھوں یرغمال ہیں وہ گن پوائنٹ پر اردگرد کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نبیل گبول کو گالی دیں آپ پارٹی کے خلاف بولیں وہ کہتے ہیں لیکن اگر میڈیا وہاں سے اٹھ کر دوسرے علاقے میں چلے جائے تو وہاں پر لوگ کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں لیکن میڈیا وہ اچھی جو پوزیٹیو باتیں وہ نہیں بتاتی ہے آپ لوگوں پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ لیاری کے اندر میسیف ڈیولپنٹ کا کام ہوا ہے لیاری کے اندر یونیورسٹی بنی ہے لیاری کے اندر میڈیکل کالج بنا ہے لیکن اس کو میڈیا ہائلائٹ نہیں کرتی ہے کبول صاحب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ لیاری میں کتنا کام ہوا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ڈیولپنٹ فنڈ کے لئے کتنی رقم ریلیس کی گئی تھی اور ہمیں یہ بھی کچھ نہ کچھ اس سوالے سے بھی تھوڑا بہت پتا چل رہا ہے کہ وہ ڈیولپنٹ فنڈ کہاں گیا کس کے پاس گیا اور اصل میں جھگڑا ہے کیا جو لیاری کے لوگ ہیں وہ کس بات کو ایشو بنا کے اگر آپ کو اگر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج سے ایک مہینے پہلے کلدم امن کمیٹی والوں نے ایک ریلی نکالی تھی کس بات پہ نکالی تھی جو سی ایم ہاؤس کے خلاف جا رہے تھے اس لئے اس بات پہ کہ اٹھارہ کروڑ کا ٹھیکہ اس میں ان کو شیئر ملنا چاہیے تو یہ بات آپ کو تو نہیں پتا ہے اگر پتا بھی ہوگا تو پھر یہ بات آپ کو کہنا چاہیے تھا اٹھارہ کروڑ کا شیئر مانگ رہے تھے ٹھیک ہے اٹھارہ کروڑ کا جو پیکش تھا ٹھیکہ تھا اس میں وہ شیئر مانگ رہے تھے ڈی سی کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی کہ جی ہمیں اس میں چار ٹھیکے ہمیں ملنا چاہیے ہیں جس پہ ڈی سی نے کہا کہ جی میں میرٹ پہ دوں گا اس پر وہ جو اینوں نہیں ہے یہ چیزیں میڈیا نہیں بتاتی میں اس کی کنفرمیشن بھی لوں گی اس کی ویریفیکیشن بھی لوں گی مجھے یہ بتائے گا تاریف فضل چودری صاحب آپ کو کوئی سمن بھی آتا ہے کیونکہ جو لیاری کے لوگ ہیں جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں آج نادان دوست ان کو قرار دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سٹرونگ پیپلز پارٹی کے پولٹیکل ورکرز قرار دیتے ہیں بھی نہیں رہے ہیں وہ اس کا شلٹر استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آپ بھی اب کچھ فینیٹریشن کی کوششیں نون لیگ کی جانب سے ہو رہی ہیں لیاری میں ذرا اس کا جواب دیجئے پہ آگے بڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نادیہ میں یہ ارز کروں کہ کراچی کے جو حالات ہیں جو کراچی میں فنمینا ہے وہ پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں نہیں ہیں اس لیے یہ سمجھنا عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے ہم روز خبریں دیکھتے ہیں جناب کہ اتنی لاشیں گر گئی ہیں اتنے لوگ جانباک ہو گئے ہیں سامنے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے میڈیا بھی اس کی کوریج ہوتی ہے لیکن پولیس رینجرز اور تمام وہاں پہ جو لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں وہ حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام مذہر آتی ہیں تھوڑا سا گفتگو کو ہم جدی آگے کے بڑھائیں لیاری پہ بات کریں جی میں لیاری کی پہ یہ آ رہا ہوں اب وہاں سے ایم این اے ہیں نبیل گبول صاحب تارک اسلام آباد کے اس کو لیاری کا کیا پتا ہے میں بتاتی ہوں ان کو لیاری کا پتا ہے میں بتاتی ہوں جو آپ نے نہیں بتایا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو پتہ لگے گا میں لیاری کے بارے میں کتنا جانتا ہوں دیکھیں آپ یہ مثالیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ میں اپنے کولیس کا نام نہیں لوں گا اب یہ مثال دے رہے ہیں زرفکار مرزا صاحب کی تو میں نے لے لیا نا زرفکار مرزا صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے وزیر داخلہ تھے لیاری گینگ لیاری گینگ جیسے امن کمیٹی کہا جاتا ہے یہ ان کی سرپرستی میں سارا بنا اب پانچ ہزار سے زیادہ مسلح لوگ وہاں پہ امن کمیٹی کے نام سے موجود ہیں تقریباً ایک ہزار روپیہ وہ ڈیلی ان کو دیا جاتا ہے پچاس لاکھ ڈیلی صرف امن کمیٹی کو چاہیے سروائیو کرنے کے لیے اب مجھے یہ بتائیں کہ پچاس لاکھ روپیہ ڈیلی کہاں سے آتا ہے اب وہاں پہ بتا خوری منشیات جوا اغوا براہ تاوان اس کی اب سرپرستی ہے اگر یہ لوگ زرفکار مرزا صاحب کے دور میں بنے ہیں اب بھی یہ کینے نہیں کہ وہ سرپرستی تو کر رہا ہوگا اور ابھی پچھلے دنوں پولیس نے یہ کہا جراث کہ جو ان کے سربراہ ہیں ان کے سر کی قیمت مقرر کی جائے تو میں یہ ارز کرتا ہوں جی کہ یہ اتنا منظم طریقے سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے اچھا اگرہ رکھیے گا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی خواہشات کی کوئی لیمٹ تو نہیں ہے جوہدری صاحب سب کچھ اس کے ساتھ وہاں پہ ایم بھی اس کے ساتھ وہاں پہ ایم بھی جوہدری صاحب مجھے اب آپ سے یہ سوال کرنا ہے پچاس لاکھ وہاں پر ان کو ڈیلی چاہیے ہوتا ہے ان کے سروائیول کے لیے وہ بتہ وصولی ہے وہ ایک مافیا ہے وہ وہاں پہ ڈرگ کا منشعات کا کاروبار کرتے ہیں مجھے یہ جواب چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا سندھ کا صدر سید غوث علی شاہ صاحب رات بارہ بجے ان لوگوں سے جا کے کیوں ملتے ہیں رات تین بجے تک ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو عزیر بلوج بشمول پورا گروپ ان کو اپنی نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دے کر آتے ہیں یہ پہ نون لیگ کیا کرتی ہے مختصر سب ریک واپس آتی ہوں میں ساتھ رہے جی نازی ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب اور بریک پر چانے سے قابل ایک سوال چھوڑ گئی تھی مسلم لیگ نون کے لیے کہ مسلم لیگ نون جس طرح سے کل ادم پیپل زمان کمیٹی کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ وہ ایک گینگسٹر گروپ ہے اور ایک گینگ ہے اور پانچ ہزار سے زائد افراد اس میں مسلح ہیں پچاس لاکھ ان کا روز کی بتا خوری اور دیگر منشعات جو ایک ارڈے فلا فلا سے ان کے کام آتا ہے تو پھر نون لیگ سن کے صدر غوث علی شاہ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں اور ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت کیوں دیتے ہیں جی چودری صاحب دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے جی کہ میں نے صرف لیاری کے حوالے سے اسے گروپ کا نام لیا ہے باقی وہاں پہ ایمکی ایم بھی ہے ان کا اپنا مجھے میری بات کا جواب دے دیئے میں آپ کے سوال کا برہراج سواب یہ دوں گا کہ یہ بہت بہتر ہوتا کہ یہ سوال آپ غوث علی شاہ صاحب سے کریں لیکن یہ جو جو اپنے نام لیا ہے عزیر بلوچ ان کے لیے تو سندھ پولیس جو ہے ان کے سر کی قیمت مقرر کر رہی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ غوث علی شاہ صاحب ان سے کیوں ملے ہیں ملے بھی ہیں یا نہیں ملے ہیں جی اور ایک شخص جو وانٹیڈ ہو ملے ہیں جی اس چیز کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کس طرح سے ملے ہیں میں اس بات کا یہ ہے میں اس بات کا قبول صاحب اس کا میں نادیا میں بتاؤں گا نہیں میں بتاتا ہوں ایکچولی ہمارے بھائی تارک کو نہیں پتا ہے یہ حقیقت ہے کہ غوث علی شاہ سے انہوں نے کوئی تین چار میٹنگزیں کی ہیں اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ اگر پیپلز پارٹی ان کو اون نہیں کرتی اور پیپلز پارٹی ان کو نہیں پارٹی میں رہنے دیتی ہے کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کرمنلز کو پارٹی میں رہنے نہیں دیں گے تو انہوں نے پھر مسلم لیگ نون سے بات کی ہے اور میں خود حیران ہو گیا کہ غوث علی شاہ جیسے سینئر آدمی کتنے بڑے عودے پر چیف منسٹر کے رہے ہیں چیف جسٹر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہ کیسے جاتے ہیں ایک ایسے گروپ کے پاس جس کا سپریم کورٹ میں یہ ذکر ہے کہ یہ ایک ایک دہشتگرز گروپ ہے وہاں پر جا کے ان کو اشتیاری ملزم قرار دیا ہے جس کے پر ہیڈ بنی ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے لیے تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے تو بہت ایک سوالیاں نشان بن جائے گا کہ وہ کس طرح ایک ایسے گروپ کو خود خود تارک نے کہا کہ بھئی یہ گروپ ایسا ہے جس کو جو ہے پہلے پیپرز پارٹی گورنمنٹ نے خود بنایا اور یہ اتنے بڑے کرمینلز بن گئے کہ پانچ ہزار ان کے پاس جو ہے ویپنز ہیں اس کو وہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی جماعت میں آ جائیں تو میں حیران ہوں میاں نواز شریف صاحب پر کہ کس طرح غوث علی شاہ صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور میں نہیں سمجھ دیکھے یہ ایک میں ایسا ہی بات کروں کسی بے چھوٹی سو جی جی بلکل تاریخ صاحب مجھے تو آپ نے جواب سنا ہے مجھے تو آپ نے جواب سنا ہے سندھ کا صدر کیسے جا کے ملتا ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ مسلمی قنون کبھی بھی کسی بھتا خوری میں کسی بلیک میلنگ میں کراچی کے کسی معاملات میں کبھی اس کے کسی فرد کا نام نہیں لیا گیا ہم نے کب نام لیا ہے پہلی بات یہ اسٹیبلشت ہے کہ چار سال یا جتنا ہی ارزا اس کو ہو چکا ہے میری بات کا پرائینا جواب دیجئے نون لیگ سندھ کا صدر کیسے جا کے ملتا ہے رات بارہ بجے کی تاریخی میں رات تین بجے تک ان کے ساتھ بیٹھتا ہے کھانا کھاتا ہے مسلم نگ نون میں شمولیت کی دعوت دے کر آتا ہے دیکھیں جی پارٹی کے سطح کی اوپر نہ تو کوئی ایسی بات ہے نہ ہمارا اس طرح کے کسی گروپ کو کسی ایسے گروہ کو جو بلیک میلنگ میں بھتا خوری میں منشیات ہر چیز میں ملوث ہو اس کو ہم کسی صورت میں پارٹی میں قبول نہیں کریں گے یہ بات میں آپ کو ریکوارٹ پہ کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کو ایکشن لیں گے اگنز غوث علی شاہ صاحب کے کیسے انہوں نے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی میں کہتا ہوں جی دیکھیں یہ تو اب غوث علی شاہ صاحب بھی جو ہیں وہ موجود ہیں آپ ابھی ان سے چیک کریں ان سے پوچھیں آپ کہ کس کے پیسٹی میں میرے خیال میں نادیا بہتر یہ ہوتا ہے یہ سوال آپ غوث علی شاہ صاحب سے کسے پڑھ رہے ہیں میں بھی پروڈیوسر سے کہتی ہوں کہ ذرا کوشش کریں غوث علی شاہ صاحب سے بھی ملانے کی اگر ان سے ملا دیا جائے فون تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان سے موقف لے لے لیکن اب چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے میڈیا پر یہ بات آ چکی ہے تاریخ فرزل چودری صاحب آپ کی نالج میں بھی اب یہ بات ہے تو بہتر ہے کہ اب آپ لوگ یہ سوال پوچھی اپنی پارٹی قیادت سے اور پارٹی قیادت یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے رات بارہ بجے وہ ان کے پاس گئے رات تین بجے تک ان کے ساتھ بیچے رہے ان کے ساتھ کھانا گایا تو دیفنٹلی کچھ تو باتیں ہوئی ہیں اور ایک آٹ میٹنگ نہیں ہے جیسا سے نبیل گبول صاحب فرما رہے ہیں نبیل گبول صاحب یہ بتائی گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے لیاری کی سیچویشن آپ کے خلاف لیاری کھڑا ہو گیا ہے ایک پرسیپشن یہ سامنے آ رہا ہے اور جو دوسری طرف کا موقف ہے وہ بھی میلوں گی لیکن وہ یک طرف کا موقف ہوگا میں آپ سے یہ گزارش ہوگی اور یہ بات میں لائف کہہ رہی ہوں کہ آپ کا انٹریکشن نہیں ہوگا صرف ہم ان سے موقف جانیں گے اس بات پر کہ غوث علی شاہ صاحب وہاں پر پہنچے اور ان سے انہوں نے کیا بات کی کیا ان کو دعوت دی حبیب جان صاحب شاید مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ اس طور موجود ہیں حبیب جان صاحب موجود ہیں امہے ساتھ اسلام علیکم نادیا حبیب جان صاحب مجھے بتائی گا غوث علی شاہ صاحب آپ کے پاس آئے والیکم اسلام کنفرم کیجے گا غوث علی شاہ صاحب نون لیک سن کے صدر آپ کے پاس آئے آپ کو شمولیت کی دعوت دی نون لیک میں اور آپ نے ان سے کہا کہ اب آپ کو ان کو سوچ کے بتائیں گے ایسا ہی ہے ہاں پہلے تو میں یہ آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے موقع جاننے کے لیے ہمیں موقع دیا ایسا تھا کہ آپ جانتی ہیں کہ 23 مارت سے لے کر 13 اپریل تک لیاری میں جس طرح پولیس یلغار ہوئی تھی تو اس میں ہمارے 18 سے زائد پاکستان نہیں مجھے ابھی کل رات کا واقعہ بتائیں پہلے شہید ہوئے جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھی اس کو کنفرم کریں کہ یہ ہوا ہے میں بلکل آپ کو وہی بتانے لگا ہوں لیکن نبیل گبل صاحب رفیق انجیئر صاحب اور ہمارے دیگر اقابرین تو تازیت کے لیے نہیں آسکے لیکن میں یہاں ممنون ہوں جناب سید گوسری شاہ صاحب کا کہ رات وہ آئے نہ صرف انہوں نے فاتحہ خانی کی بلکہ ہمارے غم میں بھی شریک ہوئے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے معاملات پر بہت سنجیدی سے غور بھی کیا اور سردہ رضیر جان صاحب کو اور لیاری کے دیگر ناظمین اور اقابرین سماجی و سیاسی رہنماؤں کو ناصری مسلم لیگ نون میں شاملیت کی دعوت دی جس پر سردہ رضیر جان کے ساتھ ساتھ ہم سب نے ان کا ناصری شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کیونکہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور جمہوریت پر ڈیالوگ ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ آپ نے جو دعوت دی ہے اس کو ہم اعترام کی نگاست دیکھتے ہیں لہٰذا ہم سب مل کر اس پر غور کریں گے کوئی فیصلہ کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ حبیب جان صاحب ایک سیکنڈ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ اس پر غور کرنے سے پہلے ذرا میری بات سن لیجئے نون لیگ کے سن کے صدر آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو پارٹی میں شغولیت کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے جو ایمنے ہیں اہم رکن ہیں ہمیں ان کے ساتھ عالی قیادت کے ساتھ جو شخصیت نظر آتی ہے وہ ہمارے ساتھیں سب بیٹھی اور وہ آپ کو ایک کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ایک مافیاں ہیں آپ لوگ گینگ وار ہیں آپ لوگ پانچ ہزار مسلح افراد کا گروپ ہیں آپ لوگ مختلف منشیات کی کاروبار میں ڈرکس کے منشیات کے اسلحہ کے اور اس کے ساتھ جوئے کے اڈے میں بتا خوری میں ان سب چیزوں میں آپ لوگ ملوث ہیں کس کی بات پہ آپ یقین کریں گے اگر نبیل گبل صاحب کی بات میں نے سنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات پہ یقین کر لیا جائے تو تمام چیزوں کے معاملات کے ذمہ دار نبیل گبل صاحب خود ہیں تو سب سے پہلی سزا میں نبیل گبل کی بات نہیں کر رہی چودری تارے فضل اور تمام یوٹیوپر تارے فضل چودری صاحب کی بات کر رہی ہوں جو مسلمی گنگ کی آلہ قیادت کے ساتھ ہوتے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ صاحب اگر حقائق کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ کل تک بلوچستان کے لوگوں کو بھی انہی القابات سے نوازہ کیا تھا لیکن آج نسری حکومت پاکستان مافیا مانگ رہی ہے بلکہ انہیں اسپیس دینے کے لیے بھی رضا مند ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو گدار قرار دینا منشیات فروش قرار دینا ملک دشمن قرار دینا ان چیزوں سے بچا جائے ایک سکنٹ کیونکہ میں نے نبیل گابول صاحب سے کہا تھا کہ میں نبیل گابول صاحب کو مکمل طور پر وقت دوں گی اور آپ لوگوں کا کوئی انٹریکشن ایس 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 نہیں ہوگا لیکن جو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو غدار کہتے ہیں لوگ آپ کو فلا فلا چیزوں دھام سے یاد کرتے ہیں اور آگے ان کو وقت بتائے گا کیسا ہے یا نہیں ہے یہ تو چلے ایک پولیٹیکل شخصیت ہے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے کوئی سیاسی ان کے ساتھ اختلافات ہوں لیکن کچھ دن قبل ہم نے چودری اسلم صاحب جو کیس ایس پی ہیں سی ایٹی کے ان کا انٹریویو کیا تھا جو ویوز تھے آپ لوگ کے حوالے سے کل ادم پیپلز امن کمیٹی کے حوالے سے آئیے میں آپ کو پہلے ناظرین وہ سنواتی ہوں یہ کریمینل ہیں چرس بیجتے ہیں ایروین بیجتے ہیں ان کا کاروبار یہ ہے تو اس میں پولیٹیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے چودری صاحب آپ کی انفرمیشن کے مطابق زفر بلوج ازہر بلوج کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے یہ ازہر بلوج تو پہلے بھی پکڑا گیا تھا اس میں ہیڈ بنی تھی تین لاکھوں اس کو میں نہیں پکڑا تھا پھر چھوٹا کیسے ایسا کوئی نہیں ہے ان کا تعلق والد ٹھیک ہے ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر چھوٹا کیسے ہی ہے ازہر بلوج چھوٹا تو اب یہ تو عدالتوں کا کام ہے نا عدالتوں نے چھوڑا بیلوں پہ چھوٹا مفرور ہے اب بھی اشتہاری ہے کوٹوں سے بیل پہ چھوٹا اور اشتہاری ہو گیا کوٹوں سے آج بھی اشتہاری ہے جی جی بالکر اشتہاری ہے اب پولیس جاتی ہے پولیس کو یہ ہوتا ہے کہ ایک دم ریش کریں گے یہ بچوں کو معصوم بچوں کو اور عورتوں کو نشانہ بنائیں گے پولیس معصوم بچوں اور عورتوں کو ڈال بنانے سے دریق کرتی ہے اور بہت طریقے سے اپریشن کرتی ہے اور طریقے سے پکڑتی ہے اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پندرہ دن مہینے کے اندر اندر یہ ان کا صفائے ہو جائے گا یہ سب گرفتار ہوں گے اور سب جیل کی سراخوں کے پیچھے ہوں گے جاتے جاتے علی احمد مکسی کون ہے علی احمد مکسی بھی پی آئی پی کا رینے والا ہے اور یہ بھی لیاری گینگوار سے اس کا تعلق ہے اس کو بھی انکلیب سراخوں کے پیچھے ہو گئی جی ناظرین لیاری گینگوار سے ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حبیب جان صاحب کوئی کومنٹ کیجئے گا اس پہ دیکھیں جی چودری اسلم صاحب ایک اچھے افسر ہوں گے لیکن جس طرح چودری صاحب کا اپنا کردار ان دنوں میں سامنے آیا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹک ساؤتھ کے پریزرنٹ کی حصے سے بات کر رہے ہوں اور یہ جان کر نہ دی آپ کو حیرت ہوگی کہ 35 سالہ میری جدوجہد ہے پولٹیکل لیکن پچھلے دو سے تین ہفتوں میں میرے اوپر 35 مقدمات چودری اسلم اور نبیل گبل کی منشاہ کے مطابق قائم کر دی گئے جس میں پانچ اور تین آٹھ تو قتل کے مقدمات ہیں اب میں یہ جاننا چاہوں گا چودری صاحب سے کہ جناب کہ آپ جو کریں آپ بادشاہ ہیں کسی کو کرندل بنا دیں کسی کو انوسیٹ بنا دیں میں تو یہ کہتا ہوں چودری صاحب آپ اتنے دلے رہے ماشاءاللہ جو 165 افسران شہید کیے گئے آپ کے اپنے ان کے قاتلوں کو کیوں تلاش نہیں کرتے ہیں مجھے بتائیں آپ اتنے معصوم ہیں ایک سکر آپ اتنے معصوم ہیں آپ اتنے انوسیٹ ہیں کیوں آپ کے خلاف ہیں یہ لوگ کیوں آپ کے خلاف الزامت لگا رہے ہیں آپ کے کیسز بنا رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کے بچے میں آپ کو بخدا میں کلمہ پڑھ کر یہ کہتا ہوں نادیا میں آپ کو کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ آم جسٹ لائک نیو باؤن بیبی جس طرح میں اپنی ماں کی گوت سے پیدا ہوا تھا کیونکہ یہ قتل کرنا میرا یہ قصور ہے میں بتاتا ہوں آپ کو پہلا قصور تو یہ ہے کہ میں سردار عزیر جان بلوچ اور ڈاکٹر زلفتہ مرزا اور لیاری کو سپورٹ کرتا ہوں جس پہ یہ ناراضی ہیں اور یقین جانئے کہ پاکستان کی تاریخ میں میں تو بڑا خوش نصیب ہوں اور میں چودری صاحب سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے غریب کو اتنا ورڈ وائٹ پاپولر کر دیا میں اگر بلین بلین ڈالرز بھی خرچ کرتا تو شاید میں اتنا پاپولر نہ ہوتا آج خود کراچی کے لوگ جو سماجی حوالوں سے جانے جاتے ہیں سیاسی حوالوں سے جانے جاتے ہیں یا میڈیا کے لوگوں کہتے ہیں کہ اب جاننے کے آخر کیا ان کا بگاڑا ہے آپ یقین کیجئے کہ ایک دن میں تین تینے فائرہ کارٹی گئی ہیں یہ نبیل گبول صاحب میرے اچھے دوست بھی تھے لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی سیٹ کو انٹریکٹ نہیں رکھ سکے اور انہوں نے سمجھا کہ لیاری کے عوام دور دن گئے ہیں میں نبیل کو بتانا چاہوں گا کہ نبیل اب لیاری کا چھے سال کا بچہ حمدان بلوچ اب رک جائے گا اب رک جائے گا واپس آتی ہوں آپ کی طرف نبیل گبول صاحب اتنے انوسین بچہ نیو بارن بیبی اور آپ کا دوست دوست ہی نہیں نہیں بھائی آپ نے مجھے تو اسی آ رہی ہے عبیب جان پہ کہ یہ نیو بارن بیبی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہ واقعی ہمارا بیبی ہوا کرتا تھا ہمارا بیبی اس لیے ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ اس لیے دنڈے کھا ہے مجھے یاد ہے 1992 میں اسلام آباد میں عبیب جان کو یاد ہوگا جب موترمہ کی گرفتاری ہوئی وہاں پر جب موترمہ پہ بھی اور ہمارے پارٹی لیڈرز پہ ڈنڈے برسائے گئے تو ہم لوگ ساتھ تھے لیکن جیسے رضیہ غنڈوں میں پھنس جاتی ہے یہ شریف آدمی ہے یہ شریف آدمی غنڈوں میں پھنس گیا ہے یہ اچھا خاصہ لندن میں رہتا تھا آپ کے دوست ہیں نا آپ کے دوست ہیں نکالتے کیوں نہیں آپ ان کو غنڈوں سے میں نے اس کو سمجھایا تھا میں نے اس کو فون کیا تھا کچھ دن پہلے میں نے اس کو کہا تھا میں تمہارے پاس گھر پر آوں گا اور میں اس کے ساتھ یہی بات کرنے جا رہا تھا کہ تم کیوں اپنے آپ کو تم ایک شریف آدمی ہو اپنے آپ کو کیوں کرمنلز کے بیچ میں جو ہے پھسائے ہوئے تم نے اور یہ خود بھی جانتا ہے کہ یہ پھسا ہوا ہے اور اس کو جو ہے ابھی یہ مجھے نہیں پتا ان کیسز میں اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میری منشاہ پر کیسز بنائے گئے اگر میں اتنا پاورفل ہوتا تو میں دو سال تک گھر میں نہیں بیٹا ہوتا مجھے تو کوئی پارٹی نے کبھی بھی جو ہے لائن آرڈر کے سٹویشن پہ میٹنگ میں آج پہلی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ آسے والی زرداری صاحب نے مجھے دو سال میں آج پہلی دفعہ لائن آرڈر کے میٹنگ میں بلایا ہے اور میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو یہی کہا میں نے کہا سر جو باتیں میں دو سال سے کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا ان کے حوالے سے کہ یہ کسی کے بھی نہیں ہے کرمنل گروپ جو ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے وہ ہوا کا رخ دیتا ہے دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے تو اس وقت بھی میرے یہ اختلافات اور آج میری بات مانی گئی کہ جو میں کہتا تھا وہ سچ نکلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں حبیب جان سے ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں میں تو اس کو آج بھی اپنا پیپلز پارٹی کا بندہ سمجھتا ہوں اس کو بی بی کے لیے شہید بی بی کے لیے دل میں درد ہے لیکن وہ غلط جگہ پھسا ہوا ہے اس وقت اور اس کو میں یہ وعدہ دل کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ میں اس کو آزاد کراؤں گا ان کے چنگلوں سے اس کو آزاد کراؤں گا اس کو جو ہے صاف اینڈ کلین اینڈ کلیر کر کے اور واقعی بی بی بنا کے رکھو گا حبیب جان صاحب آپ کے پاس ایک سوچنے کا موقع ہے بہت اچھی آفر ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچ چکی ہے مجھے طرح اب ایک کنفرمیشن لینے دیجئے چودری صاحب سے چودری صاحب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ آپ کس سند کے صدر پہنچے تھے ان کو دعوت دی تھی اب نبیل گبول صاحب کہتے ہیں کہ یہ کرمنا لوگ ہیں یہ تو کسی کے نہیں ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے آپ تو ان کو اپنانے جا رہے ہیں کب تک اپنا رہے ہیں دیکھیں بات یہ جی جس طرح حبیب صاحب نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے ناظمین وہاں پہ موجود تھے بہت سارے وہاں پہ اور سیاسی و سماجی شخصیات کہ انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تھی اب میں ظاہرہا اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھا اب میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ کس طرح انہوں نے کن لوگوں کو دعوت دی کس کو دی اب بعض لوگ جس طرح کہ نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں جو پولیس کو وانٹڈ ہیں یا پولیس جن لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ان کے لیے بلکہ اس کا بھی میں چاہوں گا کہ حبیب جان صاحب بھی اس کا جواب دیں کہ کیا وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو انہوں نے دعوت دی ہے کہ جن کے برات سندھ پولیس ہم تو یہاں اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جناب سندھ پولیس کری ہے کہ ان کے سر کی قیمت مقرر کی جائے عزیر بلو سے بڑا نام آپ کو کوئی اور چاہیے اس کی کیا نہیں میں یہی پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں حبیب جان صاحب کہ سندھ پولیس سندھ پولیس کیوں اس بات میں مصر ہے کہ جناب بلکہ سامل تھے جناب بلکہ سامل تھے جناب بلکہ سامل تھے جواب آگیا حبیب جان کی طرح سے تاریخ فضل چودی صاحب یقیناً آپ کی جو ایک سوال تھا اس کا جواب آپ کو مل گیا آپ کو اتمنان ہوا ہوگا مختصصہ بریک لیتی ہوں بریک آتی ہوں آپ کو اس کی کنفرمیشن مل گئی ہے اب کیا ہوگا کیا آپ لوگ واقعی کوئی سیریس کوئی ایکشن لیں گے یا آپ اس کو فیور کریں گے نبیل قبول صاحب مختصصہ ہمیں وقت دیچے گا آپ امید ہے آپ ہمیں ساتھ رہیں گے واپس ساتھ دیں ناصر جی رازی ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب وقت ضائع کیے بغیر چودری صاحب مجھے جلدی سے جواب دے دیجئے گا آپ کی یقین ہے آپ کے بریک پہ جانے سے قبل جو آپ نے سوال چھوڑا تھا اس کا جواب ہے کیا آپ کو تسلی ہو گئی میں آپ کو نادیہ میں آپ کو بڑی واضح سی بات بتاؤں کہ مسلمی قنون ایک ایسی جماعت ہے کہ یہاں پنڈی میں ہمارے ایک امینے پہ یہ الزام لگا کہ ان کی جگہ کوئی بیٹھا پیپر دے رہا ہے ایف اے گے یا بی اے گے ان سے استیفہ لے لیا گیا شمائلہ رانہ پہ کریٹ کارڈ چوری کا الزام لگا ان سے استیفہ لے لیا گیا تو لہذا ہماری جبات کے کانڈر اور اصول جو ہیں وہ برکل واضح ہیں ہم لوگ شمائلہ رانہ کوئی واپس نہیں ہے ان سے ریزائن لے لیا گیا ہے وہ استیفہ دے کے اسمبلی سے فارغ ہو گئی ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایک پرنسپلز ہیں لیکن آپ بہت ایک سائٹ پہ ہمیں مسلمی قنون کو لے آئیے میں آپ سے اور نبیل گبول صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا میں کب ایک سائٹ پہ لیا ہے کہ خود نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں ایک سیکنٹ چودری صاحب رکھیں آپ نے سوال چھوڑا کہ مجھے یہ کانفرمیشن چاہیے عبیب جان سے کہ جی عزیر بلوچ اس میں شامل تھے یا نہیں تھے وہاں سے جواب آگیا بلکل چامل تھے انہیں کو دعوت دی گئی میں کہاں سے ایک سائٹ لیا آئی اس کا جواب دے دیجئے مجھے کوئی اگر آپ اس کے آگے اس پر ایکشن لیں گے ان کے تو بھی بتائیں آپ اس پر اتنا سٹریس کر رہی ہیں آپ اس پر اتنا سٹریس کر رہی ہیں سٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو اپنی پارٹی کا کانڈکٹ بتا دیا ہے تو مجھے بتا دے کہ آپ لوگ اس پر ایکشن لیں گے کہ آپ نہیں اس پر ایکشن کیا وہ کہہ رہے ہیں وہاں دعا کے لیے بھی آئے تھے انہوں نے وہاں پر دیا دعوت دے دی ہے دعا بھی کی لوگ وہاں پر مرے ہیں شہید ہوئی ہے جو بھی ہے دیکھیں نا اس کا تو میں نے بالکل واضح آپ کو بتاؤں جی رات پارہ بچ کے دس منٹ پہ آپ فاتحہ کے لیے گئے تھے رات تین بجے تک آپ ان سے پوچھ بیٹے فاتحہ کرتے رہے ہیں مجھے ایک بات کا جواب آپ مجھے دے دیں پیپلز پارٹی سرپرستی کر رہی ہے سعید نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جراہیم پیشاہ لوگ میں جان صاحب گریبی ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سرپرستی نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کے کچھ انعاصف کر رہے تھے پیرا علیتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو آپ کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں جو وہاں پہ بھی حکومت میں ہیں مرکز میں بھی ہیں صدر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنی سنگین بات ہے وہاں پہ این پی بھی ہے وہاں پہ ایم کیو ایم بھی ہے یعنی اس سے بڑا گھناونا مزاق کراچی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے چودری صاحب بات کو نہ کریں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ انعاصف سرپرستی کر رہے تھے ان کو انہوں نے منظر نامے سے غائب ہو چکے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کا عام صفحہہ کرنے جانے ہیں ان کے بیٹے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ان کی سیٹ پر منتخب ہوئے ہیں نبیل قبول صاحب اب میں آپ کی طرف آتی ہوں نبیل قبول صاحب کہاں غائب ہوگئے ہیں مجھے بتائیں نبیل قبول صاحب یہ اویز مظفر صاحب کون ہے اور ٹپی یہ اویز مظفر صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے بھائی ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کو چند معاملات میں آسسٹ کرتے ہیں اور کبھی اگر پریزیڈنٹ صاحب کوئی ذمہ داری ان کو دیتے ہیں جس طرح لیاری کے اندر ڈیولپنٹس کے جو کچھ کام ہیں آج جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ مظفر ویس جو ہے وہ لیاری جب گئے تھے تو انہوں نے سکول کے کچھ معاینے کی تھے تو انہوں نے کہا تھے کہ سکولوں کے حالت قراب ہے تو انہوں نے کہا کہ درہ تم لوگ آفٹر کرو اور پیر مذر سے بات کر کے لیاری کے جو جتنے بھی سکولز ہیں ان کے لئے بتاؤ کتنے فنڈز چاہیے تاکہ ہم فیڈل گورنمنٹ سے بھی لے کر آئیں ہم سکول بنائیں اچھا یہ جو لیاری گینگ وار کے خاتمے کا ٹاس بھی کیا ان کو دیا واہ ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ یہ جی چودری اسلام انہی سے ساری دریکشنز لیتے ہیں نہیں مظفر ویس کیوں لیاری گینگ وار کوئی خاتمے کے لئے کوئی ٹاس ان کو دیکھیں وہ تو کوئی آئی جی تو ہے نہیں یا ہوم منسٹر تو ہے نہیں ان کو کوئی ایسی ٹاسک نہیں ملی ہے یہ پوری ٹوٹل جو ہے یہ اس وقت law enforcement agencies ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیاری کے اندر جتنے criminals ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کا خاتمہ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ جتنے بھی elements ہیں اگر ان کو یہ اگر ہم نے show کیا کہ یہ سیاسی لوگ ہیں یا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جس طرح عبیب جان یہاں بیٹھا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں newborn baby کی طرح پاک صاف ہوں مجھے تو میں یہی کہوں گا اگر آپ newborn baby کی طرح پاک صاف ہیں تو آپ کے لئے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ کے اوپر جھوٹے cases بھی بنائیں ہمیں آپ کو ہم سب کو judiciary پر اتنا اعتبار ہے کہ ہم سمجھتا ہے کہ اگر آپ clear ہیں آپ پیش ہو جائیں judiciary کے سامنے آپ کہیں کہ جی میرے اوپر یہ غلط cases بنائیں اور اگر آپ کو judiciary clear کر دیتی ہے تو اس میں میں سمجھتا آپ کی تو فتح ہوگی لیکن اگر آپ چھپ کے بیٹھنا اور اگر آپ ان کے سامنے نہیں جاتے ہیں اگر آپ چھپ چھپ کر جو ہے ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا اس سے آپ کا کوئی فائد جس طرح میں نے کہا نا حبیب جان خود فسا ہوا ہے ان کے درمیان اب اس کو پتا ہے کہ میں نہ لندن جا سکتا ہوں نہ میں کئی باہر نکل سکتا ہوں ابھی میں نے اس وقت یہی آفر کیا میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو clear اگر کرنا ہے اگر آپ بولتے ہیں آپ clean ہے آپ آئیں اپنے آپ کو پیش کریں آپ clear ہو جاؤ گے اگر آپ clean ہو حبیب جان کیسی آفر ہے آپ کو کچھ لگتا ہے آپ کو دم ہے اس آفر میں کوئی فائدہ ہوگا آپ کو اس سے میں اس کی security زمانت دیتا ہوں نادیا اس کی security کی زمانت نادیا کہہ رہی ہیں کہ آپ خود اپنے حلقے میں نہیں جاتے ہیں ان کی security کی زمداری کیسے دیں گے نہیں میں اپنے حلقے میں بلکل جاتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بہت سالی شاہ اگر اس کے پاس جاتا ہے مجھے آپ سے اگلہ ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ کرمنلز کو اپنے پارٹی میں لے کر جو ہے جہاں تو روز انسانی جانے جو ہے وہ مردے پانے ہیں حبیب جان اگر یہ اگر آپ کو دلچسپ رکھ رہی ہے تو پھر آپ لوگ کنٹینیو کیجئے گا ہماری ضرورت پڑھے تو ابھی بتائیں تلاب پڑھتا رہے محبت کے منتر ساجد جن کی فطر اپنے ہو ڈسک نہ ڈسا کرتے ہیں میری security کی ذمہ داری میرے مالک آسمان والے پر ہے جس کو ہم خالی کے کائنات کہتے ہیں نبل صاحب آپ concern نہ ہو آپ نے جو اپنا کام کرنا تھا آپ نے کر دیا نہ رزیہ گنڈوں میں فسی ہے میں اپنے لوگوں میں بہت خوش ہوں اور میں یہ الزام نہیں لگاتا میں کہتا ہوں کہ تمام گینگ وار کی ذمہ داری نبل قبل صاحب پر آئد ہوتی ہے نہ یہ گفار ذکری اور سردان عزیر جان کے درمیان یا شہید رحمان بلوچ کے درمیان اگر یہ معاملات کو رفت پیدا نہ کرتے میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 96.000 جو ووٹ لیے تھے نبل قبل صاحب نے عبد الرحمان بلوچ اس زمانے میں ان کے ساتھ ساتھ تھے انہوں نے جلسے ڈینڈ کیے تھے پھر یہ عزیر جان سے ملتے رہے اختلافات صرف وہاں ہوئے کہ آج پھر کچھ فنڈز کے اعلانات ہوئے ہیں سردار عزیر ان کی ٹیم چاہتی کہ ترقیتی کام ہو میں کہتا ہوں نبل قبل صاحب آپ اگر اتنے ہی اہل ہوتے تو آٹھ سال میں ہماری دوسری بار پاکستان کی اولمپک گیمز میں باکسن میٹنگ شریک نہیں ہو رہی کون ذمہ دار ہے نبل قبل صاحب آپ یا آپ کے وہ لوگ جو سادشیں کرتے رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ لیاری میں کرائم ضرور تھا اور پورے کراچی میں ہیں لیکن ہم ان کو گرائیویلی گرائیویلی ختم کر رہے ہیں عزیر جان بلوچ کی بھی یہی خواہش ہے لادی آپ حبیب جان سے پوچھیں کہ کیا جوے کے اڈے جو ہیں وہ کس کے سرپرستی میں چل رہے ہیں پوچھیں نا سوال کریں کہ کیا حبیب جان جوے کے اڈے لیاری میں مجھے تو یہ چاہنا ہے کہ کون سا جرم کون سا جرم لیاری میں نہیں ہو رہا مجھے بتائیں کہ اگر یہ کہتے کم سے کم ہم کرمنل تو نہیں ہیں آپ اگر اس طرح پاک صاف ہے تو آپ اپنے اپنے آپ کو کلیر آپ بریٹش نیشنل ہو کر آپ ڈرگز کے اندر انوارڈ حبیب جان آپ اپنے آپ کو پہ رہتا کرے نا پالو تو آپ پہ اوپر تو انٹرنیشنل کیس بننا چاہیے آپ کیا بات کرتے ہیں یار حبیب جان میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں تم شریف آدمی ہو تم شریف آدمی ہو تم غنڈوں میں فس گئے ہو اپنے آپ کو نکالو وہاں سے میں آپ کو آفر بھر دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہارے کو سیکیورٹی میں زمانہ دیتا ہوں تم کیوں ڈر رہے ہو آپ آجے آپ آؤ باہر میں آپ کے پاس آنے کے لئے تیار ہوں آپ جب بولو میں آپ کے گھر آوں گا آپ کے پاس میں آنے کے لئے تیار ہوں اور میں آپ کو سیکیورٹی میں لے جا کر آپ کے اوپر اس کو کلر کرانے میں میں آپ کو میں لے کر آتا ہوں چودری اسمت سے کیوں آپ نے ماشاءاللہ میں لیار کی لوگوں سے کلر کرانے کیوں حبیب جان لیاری آپ لوگ کو ضرورت پڑی تو آپ لوگ نے غوث علی شاہ کو بلایا آپ لوگ کو ضرورت پڑی تو آپ لوگ نے غوث علی شاہ کو کہا کہ ہمیں جمعولیت اختیار کروا ہیں اگر آپ سمجھتے ہو کہ نائنٹی نائنٹی سیون والی ریزلٹ آئے گی حبیب جان صاحب مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو چودری اسمت سے کیا شکایت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس کے ایزنڈے کو فالو کر رہے ہیں یا آپ لوگ کیوں ہیں اور اگر ہیں تو کس کے کہنے پہ میں آپ سے اسکر ہوں میرے جو لائر ہیں بیرشتر مجھے پیرزادہ صاحب جن کا بہت بڑا نام ہے پاکستان کی لائر سوسائٹی میں اور مجھے میرے بریٹس کمسلر میں مجھے جانتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب آپ تو کسی کو مانتے نہیں آپ اپنے کو سردار سمجھتے ہیں آپ کریم نیلز کے سردار ہیں سردار صاحب معافی بھئی آپ بلوچی نہیں بلوچ کیوں لکھتے اگر میں سردار نہیں وہ تو میرے قوم سے پوچھو کہ میں سردار ہوں نہیں آپ بلوچوں سردار بن چلیں ایسا تھوڑی کوئی سردار بنت حبیب جان مجھے بتائیں چلیں نادیا میں اگرز کروں سردار یہ ہوں گے نہیں ہوں گے میں اس بحیس میں نہیں آتا میں کہتا ہوں جناب آصف علی زردار غریب کے ہمدرد لیاری کے دوست لیاری پرور ہیں گریب پرور ہیں یہ ہمارے چند نادان دوستوں نے سردار 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 کو بلا کرتے ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ زردار ایک سکنڈ رک جائے گا حبیب جان صاحب یہی رک جائیں آج آپ بڑے زردار زردار کے قصیدے آپ سنا رہے ہیں میں دکھاتی ہوں کہ کچھ ماں پہلے کیا ہوا تھا لیاری میں جن ازیر بلوت صاحب کیا بات رہے ہیں کہ وہ بڑے پیپلز پارٹی کے کرتے ہیں ہم نے چور دیا پیپت پارٹی نہیں چاہیے آج کے بعد پیپت پارٹی کتم لاسٹ کومنٹ حبیب جان صاحب لاسٹ کومنٹ نادی آپ بلکل بلکل میں یہ ارس کنا چاہوں گا کہ نبیل گبل اور دوسرے دوستوں نے اسی فٹیج کو اسی خلیب کو لے کر آگے پیش گیا اس دن رینجرز نے ہماری خواتین کی بیرہومتی کی تھی اس کے بعد کوئی بھی ایک زش اور آدمی اپنے کونٹ ایمکیم کے لاکھ میں جب رینجرز جاتی ہیں میں نے کہیں ایمکیم کے خلاف نارنی سنتی پھر بھی میں معذرت کے ساتھ نبیل گبول صاحب یہی تو پرابلم ہے ہاتھ ہے میرے پاس دیکھیں میرا صرف یہ میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لیاری کے اندر کریمیلز جتنے ہیں اس سے لیاری کا صفایہ کرائے جائے ہمارا مشن یہ ہے میں مشن لے کر نکلا ہوں کہ لیاری کے عوام کو جو یرغمال ہیں ان کریمیلز کے ہاتھوں آخری سیکنڈ ہے میرے پاس دیکھیں گواری جو کہ تمام حالات کے بات آپ حکومت جو پاکستان جل جہاں پر غیر سنجیدی مجلما غفظت وہ دیکھیں آپ بہت شکریہ چاہتی چاہتی صاحب بہت شکریہ آپ میں جوان کرنے کا نبیل آپ کی بہت شکریہ اور اس گوار ہے تو اس کا خاتمہ ضروری ہے لیکن مسلم دی نون کے لئے بھی اس سے بھی ضروری ہے کہ اس گینگ وار کو اپنی جواب میں شمولیت